ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن جمہو کشمیر ہفتہ وار نیوز بلٹن کے ساتھ حلیمہ سادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ نیوز بلٹن جمہو کشمیر کے ترقیاتی ثقافتی سیاحتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روز مرہ زندگی کے عوامی واقعات کا حطا کرتا ہے یہ نیوز بلٹن این آئی کی کرٹسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کشمیری زبان کو زندہ رکھنے کی خاطر کشمیری تھییٹر کو ریوائیو کیا جا رہا ہے کیونکہ تھییٹر دیکھنے کا رواج کشمیر میں پروان چڑھ رہا ہے اس سلسلہ میں ایک خصوصی رپورٹ دیکھئے بات صرف کشمیری زبان کو زندہ رکھنے کی نہیں ہے بات کشمیری تہذیب اور کلچر اس کو زندہ رکھنے کی صرف زبان کی بات نہیں ہے بات دونوں کی ہے کلچر ایک مایتھولوجیکل اگر آپ کشمیری کوئی ڈراما لیتے ہیں وہ اردو زبان میں بھی کرتے ہیں لیکن فلایور ہوگا کشمیر کا تو بات پوری ہوگی بہت ہی بڑا رول پلے کر رہے ہیں کشمیری زبان کو زندہ رکھنے میں کیونکہ ابھی تک میں ایز ایٹر آٹسٹ میں نے جتنے پلے کی ہیں اس میں سے مجھے لگتا ہے کہ چار پانچ ہی ایسے پلیز ہوں گے جو کہ انگلیش اور اردو میں تھے باقی سارے کشمیری میں تھے اور می ایز ایکٹر مجھے بھی کافی پرابلم ہوتی تھی کشمیری پڑھنے میں کیونکہ ہمارے سکولز میں جب میں نے اٹینٹ کیا تب ایٹھتے تک ہی شاید پڑھاتے تھے کشمیری کشمیری لینگویج جتنا ہم نے مطلب جتنا ٹھیٹر سے ریوائیو ہونے لگا ہے کیونکہ ابھی میرے جیسے کافی سارے ایکٹرز آ رہے ہیں میری ایج کے مجھ سے چھوٹے آ رہے ہیں اور جب وہ کشمیری لینگویج میں سکرپٹ لیتے ہیں اور پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے باہر کا کوئی بندہ پڑھ رہا ہے کشمیری تو کشمیری زبان جو ہماری اپنی زبان ہے اس کو زندہ رکھنا ہے آنے والی جنریشن کو اس کی امپورٹنس بتانی ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر ایسے کئی کالمکار ہیں جنہوں نے ایسے ایسے فسانے لکھے ہیں ایسے ایسی فلوسفیز لکھی ہیں جن کا دنیا میں کہیں پہ کامپٹیشن نہیں ہے دنیا میں ایسی فلوسفیز ایسا نہیں لکھنے کو ملے گا لیکن پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ لٹریچر اور جتنا بھی کچھ ہے وہ سارا صرف دوسری لینگویجز میں ہی شپا ہوا ہے جمہو کشمیر میں سپورو کرکٹ اکیڈمی نے نوجوانوں کی تربیت کے خاتے نو ٹو ڈرگز یس ٹو سپورٹس کی مہم کے تحت کرکٹ ٹریننگ کیمپ شروع کر رکھا ہے اس مہم کا آغاز سن 2013 میں ہوا تھا اور اب تک ہزاروں نوجوان اس مصبت پیغام کو قبول کر چکے ہیں یہ ہم نے 2012 میں ہم نے ایک سٹپ لیا تھا کہ ہمیں یہاں پہ ایک اکیڈمی سوپور میں کھولیں گے تو 2013 سے ہم نے یہ سٹارٹ کی یہاں پہ تو ہم یہاں پہ ہائی سکنٹری گراؤنڈ ہے ہمارا تو ہم نے وہاں سے ان سے پرمیشن لے کے انہوں نے ہمیں مارننگ کے لیے گراؤنڈ ایویلیبل کیا ہم ان کے بھی شکر گزار ہے اس ٹائم کیونکہ وہاں پہ گراؤنڈ اس ٹائم ٹھیک نہیں تھا تو لیکن انہوں نے ہمیں پرمیشن دی گراؤنڈ یوز کرنے کے لیے تو پھر ہم نے آہستہ آہستہ لڑکے ہمارے پاس آئے تھے 10-15 لڑکے آئے تھے تو آہستہ آہستہ لڑکوں کو پتہ چل گیا ہے کہ وہاں پہ ایک اکیڈمی سٹارٹ ہو رہی ہے تو وہ آگے اس بیچ میں ہمارے پاس پھر تقریباً تقریباً 45 لڑکے تھے جس میں سے تقریباً چھے لڑکوں نے نیشنل بھی کھیلا دور درہ درہ کے سے لڑکے آ رہے ہیں لگ بلگ پندرہ بیس کلی میٹر سے لڑکے آ رہے ہیں تو ہماری خوش قسمتی یہ ہوئے ہیں پچھلے تین سال سے سرکار نے انشوڈ لیا کہ انہوں نے یہاں سپورٹس کامسل اکیڈمی چلائی ہے تو پھر ہم نے سوپر اکیڈمی اس میں مرش کیا ہے تو انہوں نے ہمیں بہت اچھا ٹرینر کو بیجا ہے کوچ ارشاد احمد پیر تو ہمارا مقصد بس کھالی یہی ہے کہ جو آج پوری دنیا میں تباہی فیلی ہیں ڈرگز کے حوالے سے ہمارا مقصد یہی ہے کہ لڑکے آئیں ہمارے پاس اور وہ ڈرگز سے دور رہے یہ ہمارا مین بوٹو ہے موسیقی سب کو آنا چاہیے ویسے ویسے بھی آپ کو پتہ یہ ڈرگز چل رہے ہیں آج کل تو جب صبح آئیں گے تو مارننگ میں تو ڈرگز سے دور رہیں گے ویسے بھی اور کافی اچھا لگتا ہے ادھر صبح آنے کو موسیقی 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 آنکھوں کی بینائی سے محروم افراد نے انٹرنیشنل وائٹ کینٹ سیفٹی ڈے میں حصہ لیا اس کمپین کا مقصد عام لوگوں میں بھی بینائی سے محروم افراد کے مسائل کے حوالے سہگائی پھیلانا ہے موسیقی یہاں سے ہمارچ کریں گے نیروپارک سے تھوڑا آگے تک اویرنس پھیلانے کے لیے سب لوگوں میں کہ ایک انکلیزونیس کا سنس پیدا ہو ساری جو ہماری جو آبادی ہے جو پاپلیشن ہے سب کو یہ لگے کہ they are one of us they are not something other than us تو وہ ہے اور ان کی لیے کچھ فیسیلٹیز چاہیے گاٹوں پہ ایک تو یہ فٹپات جو ہے اس میں بیچ بیچ میں ٹائلوں کو گیپ دیا ہوا ہے وہ نہیں معلوم کس لیے دیا ہوا ہے وہاں پہ ایک عام آدمی جو ہے جو بینائی رکھتا ہے وہ بھی ٹھوکر کھاتا ہے میں بھی ٹھوکر کھاتا ہوں تو ان کو کین لے کے چلنا ہوتا ہے ان کا ٹھوکر کھانا ظاہر ہے تو اس کو ٹھیک رکھا جائے ان کے چلنے کے لیے پلس جو گھاٹ ہیں ان کو گوگل میپ پہ لائے جائے اور کیا ہے کیا ورڈ وہ بولا تھا اور جو جو گھاٹ ہیں ان پہ ٹیک ٹائل کا انظام ہو اور ریمپ ہو تاکہ یہ لوگ بھی آسانی سے جیسے ہم جاتے ہیں ڈیل میں گھومنے کے لیے شکاروں میں یہ لوگ بھی جا سکیں اور یہ لوگ بھی اس دنیا کا اس نظارے کا کشمیر کا بھرپور نظارہ اسی طرح لے سکیں جیسے ہم سب لیتے ہیں اس کا مدہ مقصد یہی ہے کہ جو سفید چھڑی ہے اس کی بنیاد بتائی جائے لوگوں میں ایویرنس فیل آئی جائے لوگوں کو پتا ہونا چاہے کہ یہ جو وائٹ کین لے کے بلائنڈ چل رہے وہ کیوں چل رہے اور ہاتھ میں کین ہو کے ان کا کیا انڈیکیشن ہے کیوں وہ چل رہے اگر وہ چل رہے ان کو کہاں جانے وہاں ہلپ وہ کرے یا ایویرنس اگر جیسے کہ ہم گاٹ پہ بھی کھڑے یہ گاٹ ایکسیسیبل نہیں ہے گاٹ میں پروبلمز ہے گوگل میٹنگ نہیں ہے گاٹوں پہ اور ٹیکٹائل نہیں ہے ریمپ نہیں ہے پلس یا پروپر جو ایکسیسیبلیٹی ہے وہ بہت نہ کے برابر ہے پورے ایک نمبر سے لے کے جتنے بھی یہ گاٹ ہے اس میں ہماری یہی موتوانہ گزارش ہے گورنمنٹ سے منسپل کوپریشن سے یا جن کے اندر یہ دپارٹمنٹ آتا ہے یہ جو ڈل ہے جن کے اندر آتا ہے تو ان وہ ایکسیسیبلیٹی کا خیال رکھے اور ساتھی سال لوگوں سے بھی اپیل ہے وہ آگے آئیں جیسے کہ ہم لوگ چل رہے ہیں ہمارا سپورٹ کریں جب تک ہمیں عام پبلک کا سپورٹ نہیں ہوگا تب تک ہم لوگ کچھ نہیں کر پائیں گورنمنٹ آف انڈیا نے جمہ کشمیر کے خواتین کے بہبوت کی خاطر سکل انڈیا مشن کو فروغ دینے کا عظم اٹھا رکھا ہے اس سلسلہ میں کشمیری خواتین کے لیے سری نگر میں ایک خصوصی ٹریننگ کیمپ کا انقاد کیا گیا جس میں ان کو سلائی سے لے کر بہت سارے ہنر سکھائے جا رہے ہیں موسیقا موسیقی 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 ان کے ہوتے ہیں وہ پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ اب اس کے بعد آپ کو خود بھی بول سکتے ہیں ان کو کتنا بینفیٹ اسے ملتا ہے اور یہ کتنا سیکھتے ہیں کتے پارٹس میں آپ ان کو یہ ٹرینگ دیتے ہیں سر دو گروپس میں ان کو ہوتے ہیں ایک تو صبح مارننگ سے ہوتا ہے گیارہ بجے سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ بھی دو گنڈے کا کورس ہوتا ہے اس کے بعد ہم ایوننگ میں دو بجے سے بھی سٹارٹ کرتے ہیں ان کو آپ جو لیٹس مشینری ان پر سکاتے ہیں جی جی سر جی سر لیٹس مشینری آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں سارے کچھ لیٹسٹ ہے میں یہاں پہ آتی ہوں ایک مہینہ ہو گیا لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے بہت کچھ سیکھنے کو یہاں پہ ملا اور میم کا بھی میں شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں اس نے ہمیں ہینڈ پکڑ کے سکھایا اور میں سب عورتوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر ایک کو یہاں پہ آنا چاہیے ہمیں کسی پہ ڈپڑ نہیں رہنا چاہیے ہمیں خود اپنے ٹانگوں پہ کھڑا ہوکے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ہمیں یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے فراق شلوار اور یہ جو ٹاپ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے وہ بھی ہمیں سیکھتے ہیں اور میم نے ہمیں بولا ہے کہ ہمیں آگے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا یہاں پہ تو کیا آپ کی پلاننگ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اپنا بٹیک بھی کھول سکتے ہیں اور ہم آگے بھی بہت ہم جب ہم سیکھیں گے تو ہم آگے باقی عورتوں کو بھی سکھا سکھا سکتے ہیں آخر میں ہم آپ کو بھارت کی صدر میڈم تروپردی کے دورہ سرینگر کے کچھ جلکیاں دکھاتے ہیں انہوں نے گزشتہ دنوں سرینگر کا دورہ کیا تھا سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں موسیقی 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 آج کا ہفتہ وار جمبو کشمی نیوز بولیٹن اے این آئی کی کٹیسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی